اسلام علیکم دوستو پر بٹھا کر خود کو اس طرح چھپا سکتی ہے کہ مانو وہ اس وقت درست کی شاہ پر موجود ہی نہ ہو یہ برڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پوٹو کے نام سے جانا جاتا ہے یہ برڈ اپنے آپ کو کسی درست پر بٹھا کر خود کو چھپا ریتے ہیں کہ دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی پرندہ نہیں ہے اور دوستو خیران کن بات یہ بھی ہے کہ یہ سیچویشن کے اکورڈنگ اپنے ونگز کو اور اپنے گلے کو سٹریچ بھی کر سکتی ہے یہ برڈ ایک ہی سیچویشن پر بیٹے ہوئے اپنے گرڈن کو ایک سو اسی ڈگری پر روٹیٹ بھی کر سکتی ہے یہ برڈ بہت ہی امیزنگ ہے میرے اللہ کی کیا قدرت ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ نمبر ٹو دوستو یہ والا فیکٹ کرنٹ افیرز کی سیچویشن پر ہے پوری ہی دنیا میں پھیلی بیماری کے وجہ سے کہ آپ جانتے کہ جپان نے سپورٹ کو مزید انٹیڈیوز کروانے کے لیے ایک بیس بال میچ کو انٹیڈیوز کروایا اور امیزنگ بات جے بھی ہے کہ اس بیس بال میں پلیس کو شیر اپ کرنے کے لیے کسی انسان کو نہیں بلکہ تھرٹی نائن ریبورٹس کو گرونڈ میں کروڑ کے جگہ پر لگایا گیا تھا جہاں پر ان ریبورٹس نے ڈانس کر کے اور گیمز میں سیچویشن کے اکورڈنگ پلیس کو شیر اپ کر کے اور ان کے حوصلے کو مزید بوسٹ اپ کیا تھا اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کرٹیکل سوچیشن میں ہم سپورٹس کو اس طرح اس طرح اگنائز کر سکتے ہیں نمبر تھری زمین پر بات اگر فارمیشن کی کی جائے تو ہم سب جانتے کہ زمین کی فارمیشن کے وقت بہت بڑی تعداد میں کچھ سٹونز زمین پر آ کے ٹکرائے تھے اور کہا جاتا ہے کہ لاکھوں سال پہلے انہی پلانٹس کے سٹونز نے پروٹوپلزم بھی موجود تھا یہ ایک طرح کا لیونگ میٹریلے ہوتا ہے جو کہ پلانٹس اور انیمن میں پائے جاتا ہے اور جیسا کہ ہم سب جانتے کہ زمین کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں زمین پر بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے زمین میں ہی سمندر دریا بنے تھے اور جیسے یہ پروٹوپلازم پانی کی کنیکشن میں آیا پروٹوپلازم سے الگ الگ پلانٹس سمندر میں گروہ ہو گئے لیکن یہ پلانٹس ایسے نہیں تھے جو آج کل ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سنگل سل پلانٹ تھے جن کو کسی بھی قسم کی روشنی کی ضرورت تھی ہی نہیں اور اس لئے جہاں وقت کے ساتھ ساتھ سمندر میں جینے لگے اور آہستہ آہستہ ان پلانٹس میں تبدیلیاں ہونے لگی یہ پلانٹس آہستہ سمندر سے باہر نکل کر سمندر کے گناروں تک پہنچ چکی تھی جہاں پر ان کو سورج کی روشنی ملی اور اس کنڈیشن میں پلانٹس کو سروائف کرنے کے لیے کچھ قدرتی چینجز آنے لگے جیسا کہ یہ پلانٹس سنگل سل پلانٹ سے ملٹی سل پلانٹ بن گئے تھے اور یہ اپنے فوڈ کو سمندر کے پانی سے نہیں بلکہ سورج کی روشنی سے لینے لگے اور ایک چینج جو مانا جاتا ہے کہ سورج کی روشنی کی وجہ سے ہی ان پلانٹس کا رنگ گرین ہوا اور آج کل ہم اور آپ درخت اور پودے گرین کلر میں دیکھتے ہیں تو اس لیے اوورال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری ہی زمین پر پلانٹس کے سٹارٹنگ سمندر کی گہرائیوں سے ہوئی تھی اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج بھی سمندر کی گہرائیوں میں لاکھوں ایسے پلانٹس کے سپیشز بھی سامنے آ رہی ہیں جن کے بارے میں ہم آج تک نہیں پتہ لگا سکے سو فائنلی آپ جان چکے ہیں کہ زمین پر درخت اور پودے کیسے آئے تھے نمبر فور کہ آپ جانتے کہ جو چوہے ہوتے ہیں ان کو گدگدی کروانا بہت ہی پسند ہوتا ہے اور کہ آپ جانتے کہ چوہے بھی گدگدی کرواتے ہوئے ہستے ہیں وہ بھی انسانوں کی طرح اور چوہے کو اگر آپ گدگدی کرتے ہیں تو اس کے بعد گدگدی کروانا بند کرتے ہیں تو وہ خود ہی ٹرائیک کرتے ہیں کہ آپ ان کو دوبارہ سے گدگدی کروائیں اور دوستو آج میں آپ کو سب سے پہلے بار آپ کو چوہے کی ہسنے کی ساؤنڈ سنانے والا ہوں اور جیسے ہی اس کو گدگدی کروانا بند کر جاتا ہے تو اس خود کو کھدانا شروع کرتا ہے پھر اور جیسے ہی باکس میں ہاتھ کو ڈالا جاتا ہے یا ہوت سے ہی ہاتھ سے گدگدی کروانے کے لیے اپروش کرتا ہے جو کہ نارمہ چوہے کی فڑواس سے بلکل للکھ ہوتا ہے اور یہ ایکسپیرمنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ واقعی گدگدی چوہوں کو کروانا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے نمبر فائیو کیا آپ جانتے کہ سال 1973 میں ناسا نے ایک عجیب سے ایکسپیرمنٹ کروانے کا سوچا انہوں نے سوچا کیا کوئی سپائیڈر سپیس میں زیرو گریوٹی میں اپنے جالے کو بن سکتا ہے ایسا کرنے کے لیے انہوں نے دو مکڑیوں جن کو ایرابیلا اور اینیتا کا نام دیا گیا انہوں نے ایک مشن میں ایسٹرنالل کے ساتھ بھیجا تھا اور آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ سپائیڈر نے سپیس میں چند دنوں میں زمین کی نسبت کافی بڑے اور کمپلیکیٹڈ جالے کو بننا تھا جو کہ اپنے آپ میں انیکسپیکٹڈ تھا دوستو جو آپ ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہیں اس میں سپائیڈر نے سپیس میں بنے ہوئے جالے کو دکھایا ہے اور جہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سپائیڈر نے سپیس پر زمین کی نسبت کتنا عجیب اور کمپلیکیٹڈ ویڈ بنایا تھا اور آپ یہ جان کر ہیران ہو جائیں گے دوستو کہ سائنٹس نے اس بات کو پروف کر دیا تھا کہ کسی بھی مکڑی کو جالے بننے کی کیپیبلٹی سپیس میں زمین کی نسبت کافی زیادہ بھر جاتی ہے نمبر سکس کہ آپ جانتے کہ بہت ہی خطرناک نظر آنے والے کروکوڈائل اکثر پتھروں کو بھی کھا جاتے ہیں اور وہ ایسا اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے بلکہ اپنے اچھے سمیر بننے کے لیے بہت سے ایسے کروکوڈائل ہوتے ہیں جن کو صحیح مقدان میں کھانا نہیں مل پاتا جس کی وجہ سے ان کا ویٹ کم ہو جاتا ہے اور ویٹ کم ہونے کے وجہ سے وہ چاہ کر بھی سمندر کے کنارے پر نہیں جا سکتے جس کی وجہ سے ان کو شکار کرنے میں بہت ہی پرشانی ہوتی ہے اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ کروکوڈائل اکثر پتھروں کو کھا جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ویٹ بڑھ جاتا ہے اور وہ آسانی سے سمندر کے کنارے تک جا سکتا ہے اور یہ سب سے یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ کروکوڈائل کی بناوٹ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ بہت ہی آسانی سے پتھروں کو اپنے جسم میں کافی لمبے عرصے تک رکھ سکتے ہیں لیکن اس میں بھی ڈیزیشن کی سپیڈ بہت امپورٹنٹ ہے جب بھی مگر مچ اپنے کسی شکار کو کھاتا ہے تو پیٹ میں موجود پتھر اور شکار کو جلدی سمیش کرنے کے کام آتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیزیشن سپیڈ بڑھ جاتی ہے کیا آپ کروکوڈائل کی اس امیزنگ فیٹ کو پہلے سے جانتے تھے کمن باکس میں ہمارے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا نوہ سیون وی آئر ٹکنالوجی تو اس دنیا کے فیوچر ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا کچھ شک نہیں ہے لیکن کیا آپ جانتے کہ جرمنی کا سٹارٹ اپ وی آر ٹکنالوجی کو ایک ایسے لیبل پر لے کر گیا ہے جس کے بارے میں ہم نے تو ہاو میں بھی نہیں سوچا ہوگا جرمنی میں ابھی حال ہی میں دنیا کے ابھی تک سب سے زیادہ ایڈوانس ریال ٹائم ہولو لینز کو بنا کر تیار کیا گیا ہے جسے آپ کو یہ آئی مومنٹ بوڑی مومنٹ اور آس پاس کی سب یہ چیزوں کو انیمیٹڈ چیزوں میں کنورٹ کر کے دیتا ہے اور یہ ریال ٹائم میں ٹرافک جیم اور روڈ کے ہارڈرز کی وجہ سے آپ کی ایکسپیرنس کو بھی بوسٹ کرنے انیمیشن میں چینج بھی کرتا رہتا ہے اور وہ بھی ریال ٹائم میں جس کی وجہ سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ریال ٹائم میں کسی بھی ویجیل ورڈ میں ہی ٹریول کر رہے ہیں اور اس چیز کو پہنانے کے بعد آپ کو موشن سکنیس جیسی کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی تو یہ ڈیوائس اپنے آپ میں وی ایر ٹکنولوجی کا ایک ایڈوانس ڈیوائس ضرور ہے نمبر ایٹ کیا آپ جانتے کہ سنگاپیر کے ائرپورٹ کو سب سے زیادہ خوبصور ائرپورٹ بانا جاتا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ انڈور واترفار اور ٹکنولوجی ہے اور دوستو کیا آپ جانتے کہ اسی ائرپورٹ میں دنیا کا سب سے پہلا کانیٹک رینڈروپس سکلپچر کو بھی بنایا گیا ہے دوستو یہ جو ویڈیو کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہ رینڈروپس سکلپچر کی ہے اس ٹکنولوجی کو سب سے پہلی بار جرمنی میں انوینٹ کیا گیا تھا جس سے 180 گرام کی کوپر پلیٹس الیمینیوم رینڈروپس کو بنا کر تیار کیا گیا تھا جس کو الیمینیوم وائر سے کنیکٹ کر کے اس وائر کو ایک کمپیوٹرائز موٹر سے کنیکٹ کیا جاتا تھا جو کہ فلو کو ہائر ڈریکشن میں موف کرا سکتی ہے اور جیسے ہی ائرپورٹ پر ہوا چلتی ہے تو ان رینڈروپس میں کنیکٹک موٹرز انہی رینڈروپس کے حساب سے رینڈروپس کو اوپر نیچے یا پھر کسی ایک پرٹیکول سنکرنرائز وے میں موف کرانے لگتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ سکلپٹر ہمیں بہت ہی خوبصورت انداز میں نظر آتا ہے کیا آپ کا اتفاق ہوا ہے سنگاپور کے اس امیزنگ ائرپورٹ کو دیکھنے کا ہمیں کمنڈ باکس میں ضرور پتائیے گا نمبر نائن دوستو یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ اگر ہم کافی لمبے گیپ سے لیکوڈ یا پانی نہ پیئیں تو اس کنڈیشن میں باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سی وارٹر زیادہ پینے سے ہیومن باڈی میں ڈی ہائیڈریشن کیوں ہوتی ہے ایکچولی کڈنی اس پانی کو فلٹر کر کے جنہیں نہیں بنا سکتی جس میں کڈنی کی وارٹر سٹوریج کڈنی کی نسبت میں دو پرسند سے زیادہ سالٹ ہوتا ہے اور اگر بات سی وارٹر کی کی جائے تو سی وارٹر میں تھری پرسند یا اسے بھی زیادہ پرسندیج میں سالٹ ہوتا ہے اور کڈنی کونسٹریٹ وارٹر کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے ہماری باڈی میں پہلے موجود پانی کو ابزارف کر کے اس پانی میں سالٹ کو ڈیلیوٹ کرنے لگتی ہے جس کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی ہونے لگتی ہے اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اگر ہم زیادہ امونڈ میں سی وارٹر کو پی لیتے ہیں تو اس کنڈیشن میں ہمیں پیاس لگنے لگتی ہے اور اس کنڈیشن میں اگر ہم زیادہ پانی نہ پیئیں تو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے نمبر ٹین کیا آپ جانتے کہ جبان میں پوکیمون کا کریز بہت ہے اور یہی وجہ ہے کہ جبان میں ہر سال پیکاچو پریڈ بھی نگار جاتی ہے لیکن کیا آپ جانتے کہ پوکیمون کی جی دیوان کی پریڈ تک نہیں بلکہ جبان میں اسی چیز کو متے نظر رکھتے بہت ہی ریلیسٹک پوکیمون کیفے بھی کھولے گئے ہیں اور ان کیفے میں سب ڈیشز کو شیخز کو کروکری اور فرنیچی کو اس طرح ریزائن کیا گیا ہے کہ یہ آنے کے بعد آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ آپ ریل میں پوکیمون کی دنیا میں آگئے ہوں بلکہ یہ کہ ویٹرز بھی آپ کو پوکیمون کی ڈریس میں فوڈ کو سرف کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کیفےز کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریلیسٹک پوکیمون کیفےز بھی مانا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی امیزنگ ویڈیو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کریں اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آن نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نائے آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی سے جلدی پہنچ سکے تو فیلحال کے لیے اجازت اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں شکریہ اللہ حافظ دوستو